اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صرف پانچ منٹ تڑھ سامنے ایک نات پڑھ لیے اس تو پہلے ایک منٹ دی ایک گزارش کہ جتنے بھی علماء اکرام بیان کرنگے یا جنادہ سن لے انہا علماء اکرام نو جڑے مولانا دے سامنے سی روڑا شروع کیتا سی انہا نے ہی تیار کیتا ہے جڑا مقرر ادھے کے انٹے چک کے انٹے چک پنجابی مثال ہے نا کہ وٹ گھر دیندہ ہے انہوں انہا نے ہی تیار کیتا ہے اپنی جگہ دیونے لیکن دیکھوئے کہ انہا علماء نو انہا نے کتنی محنت کر کے مشکت کر کے پڑھایا پھر علماء اکرام ساڑے تک پہنچ دین اور اسی انہا دا انتظار واسطے انہا دا انتظار واسطے اسی اتنا اتنا ٹائم بیٹھنے ہیں مولانا نجیب اللہ تارک صاحب استاد العلماء بیان شروع کیتا ہے ایک بندہ تے چلو گال کردہ ہی کردہ نا دجھے منع کرنا لے بھی اچھی اچھی بولا انا کر خاص طرح بلکہ امتحال سلفی صاحب بات بھی کہہ رہے سے کہ یار استادہ نہیں گل سنی یار استادہ نہیں گل سنی اے استاد نے جنہا نے علماء تیار کی اس واسطے میرے بھائی مسجد اندر بہت اہم اور ضروری جو میں پروفیسر اب درزا ساجہ صاحب بیان کر رہے ہیں سن کہ تربیت دا ہونا بہت ہی ضروری ہے اس سے طرح میرے بھائی مسجد اندر آکے مسجد محول نو اچھا بنانا ساڑی ذمہ واری ہے ایک بندہ اگر کوئی اس طرح دی نظیبہ حرکات کردہ بھی ہے نا تے دوسرے نو تھوڑا جا سبر و تحمل کرنا چاہیدہ یا اشارے نال سمجھانا چاہیدہ کہ مسجد اندر بیٹھے ہیں تے مسجد دے عدابدہ خیار رکھو علماء دے سامنے بیٹھے ہیں تو میں اپنی ایک چھوٹی جی نظم ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑے سامنے پیش کرن دی کوشش کرنگا اللہ کو انہوں دعا کرو اللہ سانو حق کا ساتھ چھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے انو میرا مالک سن سنا کے اس نے اُطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو میں گزارش کر رہے سرکار جے آسوہنا کوئی لال بھی کام مہنو کچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ بہرحال میں جڑی گلد سرکار سرکار جے آسوہنا کوئی لال بھی کامی نو 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 ابو بکر عمر ورگا عثمان و علی ورگا یار سارے سرکار جے کوئی لال بھی کامی نو سرکار جے آسوہنا ابو بکر عمر ورگا عثمان و علی ورگا عمر ورگا کسے ہور دا عمر ورگا عمر ورگا سرکار جے آسوہنا کوئی لال بھی کامی نو سرکار جے آسوہنا کوئی لال بھی کامی نو سارا لشکر پی جاوے دودھ پیالے ویچوں بچ جاندے سارے کہو ذرا سبحان اللہ اے میرے نبی علیہ السلام دا میرے مصطفی علیہ السلام دا کمالے اللہ اللہ میں چڑی بات دا سرے ہیں سارا لشکر پی جاوے دودھ پیالے ویچوں بچ جاندے دودھ پیالے ویچوں بچ جاندے کسے ہور جے گیتا کسے ہور جے گیتا ایک کمال وی کھا میں نوں سرکار جے آم سوہنا کوئی لال بھی کھا اے نا بیسے کسے ہور جلسے جنا میں پہلی وری نات پڑھ رہے ہیں تو میں نے نہیں پتا کہ نات پڑھا میں انجن دیا انجن دیا چلو ماشاءاللہ باہر لگی اللہ باہر دی میرے بانی دے ابو بکر و عمر ورگان عثمان و علی ورگان ابو بکر و عمر ورگان ماشاءاللہ باہر بے لو پہلے ہی ناں کٹھے گا اللہ مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا آتھ پار گیا ماشاءاللہ ایک نا مولی صاحب نا کسے جاں تکریر تے بیان کر دیا کر دیا نا بڑا انہانے مجمار وایا تکریر کی تی مجمار بڑا رویا تے مولی صاحب دی آکھ جو نا ایک کانسو بھی نہیں گریا ایک کتھروں نہیں ڈگیا تے مجمار بڑا رویا بعد اچھ مولی صاحب باہر نکلے ایک بندہ کہندہ مولوی جی اس گلدہ تو اڑتے اثر نہیں ہوں دا جی بیان کیتی جی ہندے کی ہویا ہندے توسی انہا مجمار وایا آپ تو اڈیاک جو ایک کتھرہ نہیں ڈگیا وجہ کی ہے مولی صاحب ہندے ساڑے روندہ ایک وکھرا ٹیم انہیں الادہ ٹیم انہیں ہندے جی او کہڑا ہندے جی دو میں تکریر کر کے ملدہ کوشی نہیں نا ادھو میں بڑا رونا ادھو میں تکا کے رونا اس واسطے میرے بھائی اللہ دا شکر ہے الحمدللہ علماء اہلِ حدیث اللہ پاک دا بڑا ہی احسان ہے کہ لالچ تو بغیر الحمدللہ اللہ بلکہ سلفی صاحب تے ایسے عالم نو بلاندہ ہی نہیں جڑا لالچی ہوئے اللہ پاک دا بڑا کرم مسلک اہلِ حدیث تے میں جڑی گلدہ سرے احسان ابو بکر و عمر ورگا عثمان و علی ورگا کسے ہور دا جگتے تو کوئی یار وکا میں نو سرکار جی آنسوہنا کوئی لال وکا میں نو سرکار جی آنسوہنا کوئی لال وکا میں نو سرکار تے بچے آنچائی کوئی آل وکا میں نو سرکار جی آنسوہنا کوئی لال وکا میں نو اور آخری بات کربل دے میدان دے وچ جس شان دے نہ لائے یار اکوری اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہو سارے تل لا کے سبحان اللہ کہو اللہ کرے جیڑا بندہ سبحان اللہ کہوے نا اللہ پاک انو مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے انہی سبحان اللہ نالتے بندہ کراچی نہیں جاندہ ذرا اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو توڑ مکہ مدینہ کربل دے میدان دے وچ جس شان دے نہ لائے لوگ کہن گے مولا حسین نو نہیں من دے لوگ کہن گے علی المرتضی دی شان نہیں بیان کر دے اللہ سل جلال دی قسم اہل حدیث عزت کر دے صحابہ دی اہل حدیث عزت کر دے نبی دے نواز سے آدھی کر دے اہل حدیث عزت کر دے تے نبی دے خلام آدھی کر دائے اسے واسطے کہنا چھانا کربل دے میدان دے وچ جس شان دے نہ لائے کربل کربل دے میدان دے وچ جس شان دے نہ لائے حسن حسن حسین ورگے کوئی پال وکا میں نو سرکار جے آدھ سوہنا کوئی لال وکا میں نو سرکار جے آدھ سوہنا کوئی لال وکا میں نو سرکار جے آدھ سوہنا کوئی لال وکا میں نو آگے مولانا کے قہور سناو چلو یار میری بات سنو میری بات سنو میں انشاءاللہ ایک نات تو انہور سنا کے نا پھر امید ہے انشاءاللہ مولانا پسروری صاحب جدو میں اکتے آیا نا میں اکتے منو پتہ لگ اسی کے رضاباد نے تو اٹھو چالے پہنے تمنو امید ہے کہ میرے نات پڑھ دیا تک کر انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دینال پہنچ جائے گیا اللہ کو لو دعا کرو اللہ پاک ساڑھیوں مشکلہ سان کرے انہ در سفر اللہ پاک سان کرے جلدی علماء کرامان اسیوں نا نہیں گفت گو سنیے تے اگے جائی بہرحال میں ایک اور نات سنانا چاہتا مولانا عارف رحمانی صاحب کہہ رہے سی کہ قرآن دی آئیتا سنو میں انشاءاللہ نات سنا رہے ہیں جدو انہ دے پروگرام ہویا نا پھر انشاءاللہ آئیتا سنا رہے ہیں اللہ میں جڑی بات سر سے ہاں سونے اشان کمال تیری زلفان قیدی حسن و جمال نے تیری زلفان دے سونے اشان کمال نے تیری زلفان دے قیدی حسن و جمال نے تیری زلفان دے رب نے و جب قرآن دے قسمہ چاہیانے رب نے و جب قرآن دے قسمہ چاہیانے رکھے و جب قرآن دے ذکر سنبال و جب قسمہ چاہیانے صرف شیر نہیں سنا رہے ہیں اللہ پاک دے قرآن نمیہ کھے آئے ہیں اللہ پاک دا قرآن بولے ہیں رب نے پڑے پیارے انداز نہ کھے ہیں و جب قسمہ چاہیانے قسمہ چاہیانے رب نے رب نے و جب قرآن دے قسمہ چاہیانے رکھے ذکر سبال نے تیری زلفان دے قیدی حسن و جمال نے تیری زلفان دے سونے سونے آسان کمال نے تیری زلفان دے قیدی حسن اور جمال نے تیری زلفان دے جدوی میں قرآن دے ور کے کھول دہا جدوی میں قرآن دے ور کے کھول دہا کھل جان دے احوال نے تیری زلفان دے قیدی حسن اور جمال نے تیری زلفان دے سونے سونے آسان کمال نے تیری زلفان دے قیدی حسن اور جمال نے تیری زلفان دے اللہ اللہ اور بڑی پیاری گل کیا عظمت آکا تیرے حسین دیا آم سوارے کہو یار نو او شخصیت نے جن دا ذکر جن دا تذکرہ آم نو نو نبی پاک علی صلات دی سردار رکھے آئے اور ایک ربائی اللہ والے نے بڑے پیار انداز نہ دسیان دائیں جندہ نام فاطمہ آئے حسن ندی امائے جندہ نام فاطمہ آئے حسن ندی امائے راہ مطان دی چھائیں حسن ندی امائے آئے کوری برانڈے آلے صبحان اللہ کھے آجے کلے برانڈے آلے آکھو اندر لے چھو کرو کبو یار صبحان اللہ توسی مولانا نجیب اللہ طارق صاحب دی گالچ بیان چے روڑی پائی سی ان توسی ذرا صبحان اللہ ماشاء اللہ جندہ نام فاطمہ حسن ندی امائے راہ مطان دی چھائیں حسن ندی امائے کائنات دی جان جان محمد قائمات دا ایمان محمد محمد بی جو جائے حسن ندی امائے جن جندہ نام نام فاطمہ حسن ندی امائے اس سے واسطے میں دس رہا ساں میں پیارے حسین دا ذکر کر رہاں میں جناب فاطمہ تو زہرہ دا ذکر بیان کر رہاں کیوں اس واسطے کر رہاں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ ورزو اللہ پاک دا ذکر اللہ پاک نے ناد ذکر بیان فرمایا کہ ناد ذکر کہ وعظمت آقا تیرے حسین دیا وعظمت آقا تیرے حسین دیا کھیڑے جو نال نے تیریا ذلفان دے قیدی حسن و جمال نے تیریا ذلفان دے سونے سونے آسان کمال نے تیریا ذلفان دے کہتی حسن و جمال نے تیریا ذلفان دے رب نے وچ قرآن دے قسم آچھائیاں سونے رب رب نے وچ قرآن دے قسم آچھائیاں نے کیوں رکھے ذکر سبال جمال نے تیریا ذلفان دے قیدی حسن و جمال نے تیریا ذلفان دے وآخر دعوان آن الحمد اللہ